یہ جو آپ کا خواب ہے ماں بچے کا ہسپٹل مادر چائلڈ اس پہ اب پوری طرح پنجاب حکومت اور جو ہیلتھ میں ٹاسک فورس میں نے بنائی ہے وہ پوری طرح آپ کی مدد کرے گی ٹاسک فورس کے اندر ڈاکٹر نشیرمہ برکی اس کو ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے شاکت خانم ہسپٹل بنایا پہلے لاہور میں اور اب پشاور میں اور اب کراچی میں بنانے جا رہے ہیں تو وہ پوری طرح جانتے ہیں کہ سٹینڈڈ آف ایکسلنس ایک اچھا کوالٹی کا ہسپٹل کیسے بنتا ہے تو وہ انشاءاللہ کل آ رہے ہیں اور وہ آپ کی پوری اس میں مدد کریں گے اب راول پنڈی کے لوگوں یہ میں آپ سے بار بار الیکشن الیکشن سے پہلے آپ کو ایک چیز کیاتا تھا کہ گنمنٹ کی پہچان وہ ہوتی ہے جو اپنی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے اور انشاءاللہ ہمارا سب سے زیادہ کوششیں ہوگی کہ ہم عوام کی صحت یعنی ہسپتال ان کے لیے مزید سرکاری ہسپتالوں کو بہتر کریں جدر ضرورت ہے اور ہسپتال بنائیں اور پھر جو بھی اسپان مزدار چیف منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا نچلا طبقہ ہے جس کو آج تک اچھا علاج ملنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ان کے لیے جو ہیلتھ انشورنس ہے ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب خاندان کے پاس سات لاکھ بیس ہزار کی ہیلتھ انشورنس کارڈ ہو اور وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اگر ان کے گھر میں کسی کو بھی بیماری ہو علاج کروا سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر ایک معاشرے کے لیے اگر کوئی حکومت سب سے بہتر کام کر سکتی ہے وہ یہ کہ غریب آدمی کو فکر نہ ہو کہ اگر اس کے گھر میں بیماری ہو اس کے پاس ہیلتھ کارڈ اور وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکے اس کا میں آپ کو چیف منصر صاحب آپ کو میں پھر داد دیتا ہوں اور اس کے علاوہ جو بھی ہمیں معاشرے میں نہیں سوچ لارے ہیں جو ہمارا احساس کا پروگرام ہے احساس کا مطلب کہ حکومت نے ذمہ داری لینی ہے احساس کرنا ہے کہ عام آدمی کی مشکلات حکومت کا کام ہے حل کرنا تو پہلی چیز جو ہم نے پناہ گاہ بنائی اور وہ آہستہ آہستہ سارے شہروں میں پناہ گاہ بنتی جا رہی ہیں لہور میں پانچ بن گئی ہیں پانچ اور بن رہی ہیں پنڈی میں تین ہیں کوشش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے سر وہ فٹ پات پہ نہ سوئے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے مزدور ہے تو اس کے پاس ایک جگہ ہو جدر وہ جائے اس کو چھت ملے وہ اس کو کھانا ملے اور وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پناہ گاہ ہماری پھیلتی جا رہی ہیں جدر عام آدمی کے لیے سر پہ چھت اور اس کو کھانے کے لیے جگہ ملتی ہے اور وہ مزدور ہے وہ جب سارا دن دھیاری کرتا ہے وہ پیسے بچاتا ہے تو اس کو یہ نہ ہو کہ اس کو رہنے کے لیے کرایا دینا پڑے یا اس کو کھانے پر پیسہ خرج کرے وہ سارا پیسہ بچا کے تو اپنے گھر میں پچائے اور تیسری چیز انشاءاللہ ہم اب اپنا جو پروگرام شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے اب کرزے دینے ہیں تاکہ نوجوان اپنے کاروبار کر سکیں ہم نے غریب گھرانوں کی مدد کرنی ہے ان کو ذریعہ ماش کے لیے چیزیں دینی ہیں دیاتوں کے اندر دیاتوں کے اندر گائے بہنسیں دیں گے غریب گھرانوں کو تاکہ ان کے پاس اپنی گائے بہنسوں وہ اپنا دودھ انہیں ملے وہ بیچ سکے اسی طرح بکریاں دیں گے مرویاں دیں گے تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکیں غریب گھرانوں میں اور شہروں کے اندر انشاءاللہ آپ کے لیے وہ اور سکیمیں لے کے آ رہے ہیں ایک اور بھی کہ ہم جو ہم ہاؤزنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے گھر جو کبھی بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اپنے لیے گھر بنانے کا یا تنخواہ دار طب کا جس کے پاس کیش نہیں ہے گھر خریدنے کا انشاءاللہ ہماری جوب ہاؤزنگ سکیم شروع ہو گئی ہے ہم اب ساروں سے ڈیمانڈ بھی لے رہے ہیں کہ کون کون پاکستان میں کس کس شہر میں کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سستے گھر ملیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہمیں پورا پروگرام ہم نے بنا لیا ہے قانونی طور پہ بھی اور بینکوں کو بھی تیار کر دیا ہے کہ عام آدمی کو ایک دن ہر انسان چاہتا ہے اس کے سر پہ چھت ہو اس کے گھر ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے پروگرام آ گیا ہے لیکن میں میں آخر میں شیخ صاحب آپ نے بات کی آپ نے مہنگائی کی بات کی اور یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لوگ مشکل میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ایک منہ میں سننے سننے بات بات پہلے میں کر لوں میں یہ آپ کو ذرا یہ آخر میں بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں یہ مجھے احساس ہے کہ مہنگائی ہے لیکن جو چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے مثلا گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے جب بجلی یعنی کہ جو بھی بجلی بنانے والا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے اس کے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں جب یہ ہماری حکومت آئی تو تیرہ سو تیرہ سو عرب روپائے کے کرزیں چڑھ چکے تھے تو جب کرزیں چڑھ جاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو طریقے ہوتے ہیں یا آپ کرزیں اور چڑھاتے جائیں اور وہ اتنے کرزیں چڑھ چکے ہیں کہ اور کرزیں نہیں چڑھ سکتے ہیں ہمارا جو بجلی کا سیکٹر ہے لہٰذا قیمت بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ اگر قیمت نہیں بڑھاتے کرزیں بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہم جب حکومت ہمیں ملی تھی بدقسمتی سے کیونکہ پچھلا نظام ٹھیک نہیں تھا کرزیں چڑھ گئے بجلی پہ گیس سیکٹر جس پہ کبھی کرزہ ہی نہیں چڑھا تھا دوزار تیرہ پہ اس پہ ڈیڑھ سو عرب روپائے کے کرزیں چڑھ گئے تو اس لیے گیس مہنگی کرنی پڑی اور اسی طرح جب پاکستان میں ہماری حکومت آئی تھی تو پچھلے دس سالوں میں پاکستان میں چھ ہزار عرب سے کرزہ گیا تیس ہزار عرب پہ تو یہ جو کرزیں چڑھے ہوئے ہیں ان کو کرزوں کو اتارنے کے لیے جب تک ہم نظام کو ٹھیک کرتے ہیں تھوڑی دیر قوم کو مشکل سے گزرنا پڑے گا یہ ایسے ہے کرزیں تب چڑھتے ہیں جب ایک ملک کی سیف چھیک نہیں مثلا ایک گھر پہ تب کرزہ چڑھتا ہے جب گھر کی آمدنی کم ہوتی ہے اور خرچیں زیادہ ہوتے ہیں اور وہ گھر مقروض ہو جاتا ہے تو گھر کیسے نکلتا ہے صرف دو طرح اپنے خرچیں کم کرتا ہے اپنی آمدنی بڑھاتا ہے اور آمدنی جب تک بڑھاتا ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ کرزہ لے گا کوئی کاروبار شروع کرے گا دکان کھڑی کرے گا کوئی فیکٹری بنا دے گا جس سے اسے آمدنی آئے گی اور پھر اس آمدنی سے وہ کرزے اتارے گا وہ ٹائم لگتا ہے اس لیے بدقسمتی سے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے جو ہمیں آپریشن کرنا پڑھا ہے تھوڑی دیر مشکل وقت سے ہمیں گزرنا پڑھے گا لیکن میں اپنی قوم کو یہ اس چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ کو ملک دیا ہے اس کو اللہ نے بڑا نواز ہے پاکستان کو یہ پاکستان ایک اصل میں بڑا امیر ملک ہے صرف جیسے جیسے اس کا نظام ٹھیک ہوتا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اصل میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اللہ کا خاص طوفہ ہے ہمارا ملک اس لیے آپ مطمئن ہو جائیں مشکل وقت سے گزر جائیں گے انسانوں کی اور قوموں کی زندگی میں اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں اس کی فکر نہ کریں یہ ملک اس سے نکلے گا اور مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ قضیم ملک بنے گا انشاءاللہ شکریہ شکریہ